اسلام علیکم فرینڈز اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی سٹوڈنٹ سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ فوراں ہی بغیر سوچے ہی یہ آنسر کر دیتے ہیں کہ ناول تو کتاب میں لکھا جاتا ہے اور ڈراما صرف سٹیج کی اوپر ہی پرفارم ہوتا ہے اور جب ان سے کچھ اور ایکسٹر ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو وہ بلکل خاموش ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے صرف یہیں پر ڈیفنیشن یا ڈیفرنس ان کا ختم نہیں ہوتا کافی لمبہ ڈیفرنس ہے تو وہ سی ڈیفرنس کو آج ہم سٹیڈی کریں گے اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلا ڈیفرنس تو وہی جو کومن ہے کہ ناول ہمیشہ بک میں لکھا جاتا ہے اور ڈراما جو ہے وہ سٹیج کی اوپر پرفارم کیا جاتا ہے یہ تو ایک عام سی ڈیفنیشن ہے اور یہ تقریباً سب کو ہی اس کے بارے میں پتا ہے نیکس جو ڈیفرنس وہ بہت ہی امپورٹن ہے اور یہ ہے کریکٹر ڈسکرپشن کے حوالے سے مثال کے طور پر ایک ناولیسٹ اگر اپنا ناول لکھ رہا ہے تو وہ خود اس ناول کے اندر بتا دے گا مثال کے طور پر ہم پرائیڈ اینڈ پریجوڈیس پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں جین آسٹن خود ہی بتا دے گی کہ مسٹر کولنز جو ہیں وہ بڑے سٹوپٹ قسم کے بندے ہیں مسٹر کولنز جو ہیں وہ پارسن ہے مسٹر کولنز کے جو ہیں وہ کافری اسینٹرک ہیں ایک بے وکوف قسم کے انہوکے قسم کے آدمی ہیں یعنی جو ناولیسٹ ہے وہ ناول کے اندر خود آپ کو کریکٹر کے بارے میں بتائے گا کہ وہ کیسا کریکٹر ہے لیکن ڈرامے کے اندر آپ کیونکہ ہر کردار کے پاس اپنے ڈیالاؤگز ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ ٹائم لگے گا ایک کریکٹر کو جاننے کے لیے کہ آیا وہ اچھا کریکٹر ہے یا برا کریکٹر ہے ظاہر ہے ڈیالاؤگز ہوں گے وہ کسی سے بات کرے گا اس سے ہمیں اس کی نیت کے بارے میں پتہ چلے گا اور ہم اپنے ذہن میں سوچیں گے کہ آیا یہ اچھا کریکٹر ہے یا برا کریکٹر ہے یہ دوسرا ڈیفرنس ہو گیا تیسرا ڈیفرنس اینڈنگ کا ہے اینڈنگ جب ناول کی کرائی جاتی ہے تو جو پڑھنے والے لوگ ہیں جو ریڈرز ہیں وہ یہ اپنے ذہن میں سوئیتے ہیں کہ یہ اس کی پرفیکٹ اینڈنگ نہیں ہے یعنی ناول ابھی بھی آگے بڑھ سکتا تھا لیکن ناولیس نے یہاں پر اچانک سے یہ اینڈنگ کروا دی ہے لیکن جب ڈرامے کی اینڈنگ ہوگی تو جو آڈینس ہے وہ اپنے ذہن میں سوچیں گی کہ ہاں یہی اس کی اینڈنگ ہو سکتی تھی اور کہانی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی تو اینڈنگ پہ بھی کافی ڈیفرنس ہے کہ ناول کے اندر ریڈرز یہ سوچیں گے کہ کہانی ابھی آگے بڑھ سکتی تھی لیکن ڈراما کے اندر لوگ یہ بات سوچتے ہیں کہ ہاں آڈینس یہ بات سوچتی ہے کہ ہاں یہ بالکل یہ کسی حد تک ایک پرفیکٹ اینڈنگ ہے اب ناول کے اندر کریکٹر کو کافی امپورٹنس دی جاتی ہے اسی لئے آپ یہ دیکھیں کہ جو فیمس کریکٹرز ہیں جیسے الیزبیت کا کریکٹر ہو گیا جس طرح سیڈنی کارٹن کا کریکٹر ہو گیا جس طرح ڈیویڈ کوپر فیلڈ میں امپورٹنٹ کریکٹرز تھے جیسے طرح جوزیف اینڈریوز میں آپ یہ دیکھیں پارسن ایڈم کا کریکٹر ہے تو کریکٹرائزیشن کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے ناول کے اندر لیکن ڈراما میں ایکشن کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے جس طرح سے ہیملیٹ کے آخری سین میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ایکشن جو تھا وہ کتنا امپورٹن رول وہاں پہ پلے کرتا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے ایک طرف پیالے کے اندر زہر ڈالا جا رہا ہے تو دوسری طرح بلیڈ کی اوپر زہر لگایا جا رہا ہے تو یہاں پر ایکشن جو ہے وہ بہت امپورٹن ہے ایون کہ اب رومیان جولیٹ میں دیکھیں وہاں بھی ایکشن جو تھا وہ کتنا امپورٹن تھا آخری سین میں اب نیکس جو ہے ڈیفرنس وہ یہ ہے کہ ناول کی جو ہسٹری ہے وہ کافی شورٹ ہے یعنی دنیا میں جو ناولز آئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کو تین سو یا چار سو سال کی ہی ان کی ہسٹری ہے انگلیش لیٹریچر میں اگر پہلا ناول آیا ہے وہ پاملا تھا جو سیمیل ریچرٹسن نے لکھا اس کے بعد جو فادر آف انگلیش ناول ہے ہنری فیلڈنگ انہوں نے جوزف ہنڈریوز لکھا پھر انہوں نے ٹام جونز کو لکھا اور اس طرح جونتن وائلڈ کو لکھا تو اس کی بہت ہی شورٹ سی ہسٹری ہے لیکن ڈراما جو ہے آپ یہ دیکھیں وہ انشینٹ گریکز میں بھی ڈراما جو تھا وہ پرفارم ہوتا تھا سفوکلیز ہیں دوسری طرف یوروپیڈیز ہیں ان کے ایڈی پکس ریکس ڈراما ہے دوسرا تو وہاں جو ڈراما ہے اس کی کافی لانگ ہسٹری ہے اگر ہم انگلینڈ میں آئیں تو انگلینڈ کے دور میں کوئین الیزبیت کا جو دور ہے وہ سب سے بیسٹ مانا جاتا ہے پروڈکٹیو مانا جاتا ہے ڈرامے کی پروڈکشن کے حوالے سے ڈرامے کی پاپولیریٹی کے حوالے سے تو دونوں میں یہ ڈیفرنس بھی کافی میجر ہے کہ جو ناول کی جو ہسٹری ہے وہ کافی شارٹ ہے یعنی دو سو تین سو یا چار سو سال پرانی اس کی ہسٹری ہے ڈراما جو ہے وہ بہت انشینٹ ہے اس کی لانگ ہسٹری ہے ایون کے انشینٹ گریک سے یہ شروع ہوتی ہوئی الیزبیتن دور پہ آکے عروج ملتا ہے اور ایون کے مارڈرن ایج میں بھی یہ ڈرامے کی ہسٹری موجود ہے موسیقی